عرف کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا اسمان و زمین کا وقتلاف والسنتکم والوانکم اور مختلف بنائے تمہاری زبانیں اور رنگ پختونوں کا رنگ اور پنجابیوں کا اور مکرانیوں کا اور بلوچیوں کا اور سندیوں کا اور یہاں والوں کا اور کوئی زبان ایسی کوئی ویسی کوئی ٹیسی کوئی چیسی ساری زبانیں ہر شخص کو اپنی زبان محبوب ہے وہ اللہ کے دین کی ترجمہ نہیں اس میں کرتا ہے الحمدللہ سب زبانیں سیکھنا اور سب رنگ ایک آدھی میں جاری ہونا ناممکن ہے جیسے کوئی کہے کہ میں زمین پر رہے کے آسمان پر بھی پہنچ جاتا ہوں اسی طرح ہر زبان کوئی حاصل بھی کر سکتا ہے بس جتنی زبانیں حاصل ہیں اور دین کا کامن میں ہو سکتا ہے وہی غریمت ہے بس اتنی نصیت یاد کر لو کہ جس سرزمین پر جس زبان کا اروری ہو اس زبان کو اپنانا چاہیے تاکہ دین بیان کرنے میں سہولت رائے بنگلہ دیش جو ہم سے کٹ گیا ہے سب سے بڑا علمیاں یہ بنایاں کہ انہوں نے کردو کو ختم کرنے میں بنگلہ دیش ہر چیز بنگلہ دیش ہم بڑے بڑے درس دے پہتے تھے بیان کرتے تھے بنگلہ دیش چپ چاپ بیٹھے رہے پہتے تھے لیکن یہ چیتر دچی خاموش بڑا سو گٹر بیٹھا ہے اس کے بعد مولانا حبیب الرامان صلحتی یا مولی انور حسین کھڑے ہو کر کہ تقریر کا ترجمہ اوہ بنگالی انگامہ ہمیں پونسا ہمیں ابھی افوانستان لے جاؤ جوش میں آگئے ہماری تقریر سے جوش نہیں تھمجھ نہیں رہے اور جب ترجمانی شروع ہو جاتی تو پھر جوش میں آتے تو ایک دفعہ مجھے غصہ آگیا علماء بازار میں عظیم و شام جلسہ تھا بہت بڑی مخلوق جمع ہوتی ہے بنگالیوں میں علماء کی قدر بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اور ان کو جلسے میں آنا آتا ہے جانے نہیں آتا درخواستی صاحب نے کہی جا تو ان کو کہا گا ہے کہ جلسے تھے جانا نہیں اگر پشاب آجائے تو جلسے میں گھر لو مگر جانا نہیں وہ درخواستی صاحب کو بالکل پیغمبر مان دو اور تحترام کرتے ہیں درخواستی تھی بھی علماء جو بڑے جب مفتی معمود کے امیر کے تو رہ کے لئے جمعیت علماء اسلام جو اہل حق کی واحد تنظیمیں میدانِ خارجار میں ان کے علی الاطلاق امیر تھے اپنے دمانے اور میں نے درخواستی پر مضمون میں لکھا ہے اپنے وقت کے علماء اور اولیاء کے امیر خیر میں نے اس وقت تقریر کی میں نے کہا یا آج ارزی پر تقریر کرتا دنیا بائیس ہزار علماء اس جل سے موجود ہے بارہ ہزار علماء دیوبن کو دلائے ان کو دیوبن جانا ہے بہت آسان بنگال اصل میں اندوستان کی ایک تجارتی بندی ہے سب چیزیں چینسی تک سوئی تک ٹرک تک سب ان کے بد رہے ہیں ہم سے ٹوٹتا رکے کسی اور جا کے پس گئے گھلی تک اور تباہ برباد ہوگا ہے لیکن لائش اور اون خوش سمجھ نہیں ہوتا میں نے تقریر کی میں نے کہا تم اردو سے ناراض ہو کرنے کے بہت ناراض ہیں مجرات بڑا ہمارا دن دکھا ہے میں نے کہا اس لیے کہ اردو والوں نے تمہیں مارا ہے اور تم مجبور ہوئے آپ نے ہم سے ملک علاہ دے کہ ان نے کہا ہاں بلکل اجلت یہ ہوا ہے میں نے کہا پاکستان علاہ دا کرنے کے تین ذمہ دار ہیں بوٹو وہ سندھی تھا یحیاء خان وہ پیشاور کا توسی تھا اتحاد جل والا نہ پختونے وہ نہ اردو والا اور جندل نیازی ہنجابی تھا اس میں اردو والا کو میں نے کہا خامخہ تو مردو سے ناراض ہوگا اور میں نے نسال بھی میں نے کہا احمد رضا خان اور اس کی جماعت عمر بر عبدالوحاب نجدی کو گالیا دیتے ہیں جبکہ وہ عبدالوحاب ان کا ہم رائے تھا وہ نجد کا مفتدی تھا اور اس کا بیٹا محمد ابن عبدالوحاب شیخ الاسلام وہ تحریک کا بڑا ہے اس کو زندگی پر علا حضرت کو یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ عبدالوحاب نہیں محمد ابن عبدالوحاب ہے اور عبدالوحاب نجدی ہو وہابی تحریف ہو تکر سیدھا میں نے کہا یہی حال تمہارا ہے تم اردو سے ناراض ہو جبکہ اس قتل میں اردو کا ایک فرد بھی نہیں ہے اور میں نے کہا اردو پاکستان کے ظالم حکمرانوں کی زبان نہیں یہ مورانا اشرف علی کی زبان ہے جنہوں نے تیر سو پینس ست کے قابلی یہ شیخ الاسلام حضرت مدنی کی زبانیں جنہوں نے بیالی سال اس میں بخاری و ترمیزی پڑھائی یہ انورشاہ کشمیری کی زبانیں جس نے اسلام کے وہ ترجمانی کی جن پر پانچ سو سال فقر کرائیں یہ حضیر دادللہ مواجر مکی حضرت گنگولی حضرت نانوتوی کہ تفقہ اور فضل شرف کی زبانیں آج اسلام کو مکمل ترجمانی کے ساتھ اردو میں منتقل کیا ہے اردو چھوڑ کرکی تم جنگل و دش میں پڑ گئے ہو اپنوں سے بیدانہ ہوگا ہے یہ تصریر میں نے منگال میں کیا الحب دلاللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے میں نے اردو پر دو تین گھنٹ سے کلام کیا الحب دلاللہ